بلوچستان میں ابھی 138 کورونا کے پیشنٹس جو ہیں وہ پوزیٹیو ہوئے ہیں جس میں 131 ظاہرین ہیں اور باقی لوکل ٹرانسمیشن ہے اور ٹوٹل ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے جو ابھی تک لوگوں کے ٹیسٹ کیے ہیں وہ کوئی 1689 لوگوں کی کی ہیں اور ہمارے پاس دو جگہوں پہ ٹیسٹ کرنے کی فیسیلٹیز ہیں ایک فاطمہ جنہ جنرل انڈ چیسٹ آسپیٹل جس میں ہم نے ایک لیب اسٹبلش کی ہے جس میں تین پی سی آرز مشینز ہیں اور تقریبا ہزار کے قریب انڈویجولز کو روزانہ ٹیسٹ کرنے کی کیپسٹی ہے اس کے علاوہ تفتان میں ایک موبائل لیب پی سی آرز مشینز ہیں ہمارے پاس جو وہاں پہ ظاہری ناتے ہیں ان کو ہم ڈیلی کی بنیاد پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں تقریبا کوئی ڈیٹ سو کی کیپسٹی اس موبائل لیب کی ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل تقریبا جو ظاہری نبی تک پہنچے ہیں وہ کوئی چھ ہزار پانچ سو ستر کے قریب ہیں اور جن میں چھ ہزار نو سو نواسی ظاہرین کو ہم اپنے صوبوں میں بھیج چکے ہیں اور کچھ بلوچستان کے تھے ان کو کرنٹائن کر کے جو نگٹیو آئے ہیں ان کو مختلف علاقوں میں ہم نے بجوا دی ہے اسی طرح جو ہمارے باقی جو نگٹیو ڈکلیئر ہوئے ہیں ان میں بارہ سو پچھتر انڈیویجولز ہیں دو ریکاور ہو چکے ہیں اور ایک کیجولٹیو ہی ہے اس کو پوزیٹیو ہوا تھا لیکن اس کی اور بھی بیماریاں تھیں جس میں وہ شگر کا بھی مریض تھا اور کینسر کا بھی پیشنٹ تھا تو ایک انڈیویجول ابھی تک فوت ہو چکا ہے گورنمنٹ اور بلوچستان نے سو فور جو انیشیٹر لیے ہیں اس میں ہم نے پورے صوبے میں کوئی دو سو دو ہزار تینتیس آئیسولیشن فیسلیٹیز ابھی نوٹیفائی کی ہیں اور ہر ڈی ایچ کیو میں ہماری فیسلیٹی موجود ہے اس کے علاوہ آر ڈی اے اور میں ہمارا کورنٹائن سینٹر ہے اور ایک اور دو اور کورنٹائن سینٹر نوٹیفائی ہیں ایک تفتان میں اور ایک جو ہے شیخ زائد جو ہے ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ہے فور کورونا پیشنٹس گورنمنٹ اور بلوچستان نے ہیلت اینڈ ایمرجنسی ریلیف ویلج کا جو ہے کیام کا فیصلہ کیا ہے وہاں پہ کام بھی ہو چکا ہے کوئی فورٹی ٹو مارکیز وہاں پہ بن رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی تین سو رومز بنیں گے جو ہمارے جو بھی یہاں پہ کوئی کورونا سینٹرز بھی ڈیکلیئر ہوگا اور اس کے ساتھ ایک آسپیٹل بھی ہوگا اس کے علاوہ پورے بلوچستان میں ابھی جو گورنمنٹ اور بلوچستان نے جو ہیلتھ انیشیٹرز لیے ہیں جس میں کوئی ہر کمیشنر کو کوئی ایک ایک کروڑ روپے ریلیز کر دی ہیں اس کے علاوہ پی ڈی ایم اے کو کوئی ایک ارب سولہ کروڑ ریلیز کر دی ہیں جو تقریبا نو سو آئیسولیٹڈ فیسیلیٹیز کے لیے جو ہیں وہ وارڈز بنائے گی اور فیسیلیٹیز جو ہے وہ کریٹ کرے گی اور دو ماہ میں اس کو جو ہے رن کرتی رہے گی اس کے ساتھ گورنمنٹ اور بلوچستان وینٹیلیٹرز بھی پروکیور کر رہی ہے اور ہمارے پاس انڈی اے میں نے ہمیں پچاس دار کے قریب تقریباً ماسک دیئے ہیں جو پہنچ چکے ہیں اور ان کو ہم ڈسٹرکس میں بھی روانہ کر دیں گے اور گورنمنٹ اور بلوچستان نے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں اس میں کوئی دس لاکھے قریب جو ہیں بوری عام گروور سے برا راست خرید رہے ہیں پاسکو سے ہماری ایگریمنٹ ڈیل ہو گئی ہے کوئی ڈیڑھ لاکھے قریب ویٹ کی بوریاں انہوں نے ہمیں دی ہیں کوچھ ہمیں مل گئے ہیں اور کوچھ ہمیں مل رہی ہیں تقریباً کوئی بارہ لاکھ پروکورمنٹ گورنمنٹ اور بلوچستان فوری طور پر کر رہی ہے چونکہ ایک امرجنسی سیچویشن آ گئی ہے اس سیچویشن کو نمٹنے کے لیے ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے کافی لوگ جو ہیں وہ بھی روزگار ہو جائیں گے تو اس پر ہماری بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بات چیت ہوئی ہے اور وہ ہمیں جو لسٹ فرام کر رہے ہیں تقریباً کوئی آٹھ لاکھ کے قریب ہم جو ہیں ڈیلی ویجرز ہمارے بی آئیس پی نے مختلف کٹیگریز کی جو انہوں نے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں وہ ہمیں دیئے ہیں ہم تقریباً کوئی دو عرب چالیس کروڑ ہر مہینے ان کو دیا کریں گے اور وہ تقریباً دو تین دن میں جو ہے وہ ان کے سارا کام فائنل ہو جائے گا اور لوگوں کو جو ہیں ملنا شروع جائیں گے اس کے ساتھ جو ہم نے لوگ ڈاؤن کے انیشیٹیوز دیئے ہیں مختلف جو ہمارے شہر ہیں وہ تقریباً پارشلی بند ہو چکے ہیں جس میں گروسریز اور فروٹ کی دکانیں سبزیوں کی دکانیں اور جو ریسٹورنٹس میں انلی ٹیک اوئے کی فیسلیٹی وہ ہم نے فیلحال کھول دیئے اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو سپلائیز ہوں گی وہ نہیں رکیں گی اسی لئے امیڈیٹلی کوئی اس طرح کی ہنگامی بنیاد پہ کوئی بہران پیدا ہونے کے امکان نہیں ہے تو ہماری جتنی بھی گوڈ سپلائی ہوں گی وہ چلتی رہیں گی اور پبلک مومنٹ وہ تقریباً ہم نے روک دی ہے اور کوئٹا کے اندر بھی ہم نے کافی انیشیٹیوز لیے ہیں اور لوگوں کو ہم نے ادایت کیا کیا براہ مہربانی بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ان کو ہم جو گھروں میں ہیں ان کو تقریباً ایک عرب کی راشن پروکیور کریں گے اور پی ڈی میں ان کو جو ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کو اور مختلف ازلا میں ہم بیج دیں گے اور وقت ضرورت لوگوں کو دیا کریں گے اس کے ساتھ ہم ہماری ہیلت امرجنسی ہے جو بھی ضرورت ہیں ڈسٹرکس بیجتی رہیں گی گورنمنٹ اور بلوچستان اسی طرح ان کو جو ہیں بیج دیا کرے گی دیکھیں یہ میں پھر یہ بات آپ سے کرتا چلوں کہ اس کا اس مرض کا سب سے بہتر حل سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور لوگ ڈاؤن ہے لوگوں سے کم سے کم ملا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں چونکہ ہمیں پتا ہے یہ وقت بڑا سخت ہے فیصلے بھی بڑے ہمیں سخت کرنے پڑ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہماری جتنے بھی حجوم سے بچیں اور ہم نے بقاعدہ ڈیپٹی کمیشنرز ڈی پیوز اور جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بتا دیا ہے کہ ہمارے مسجدوں میں برائے مہربانی جماعت کی تعداد ہم نے بتائی کہ دو سے تین لوگ زیادہ جماعت نہ پڑا کریں اور ہمیں بھی اس بات کا جو ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنی مذہبی رسومات جو ہیں پوری نہیں کر سک رہے ہیں لیکن چونکہ وقت کی ضرورت ہے اگر ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے کیونکہ وہ کرونا وائرس ایک حجوم سے جو ہے وہ پھیلتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے ٹرانسیشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے برائے مہربانی سخت فیصلے ہیں لیکن عوامو کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم صرف اس میں اپنے آپ کو رسک بھی نہیں ڈالتے بلکہ پوری ہماری وجہ سے ہمارے بچے بھی رسک میں آ جاتے ہیں ہمارے امسائے بھی آ جاتا ہیں جن سے ہم ملتے ہیں وہ بھی جو ہیں رسک میں آتے ہیں تو برائے مہربانی خود اپنے آپ کو بچائیں معاشرے کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں اپنی فیملی کو بچائیں اور یہ ہم سب کا فرض ہے اور گورنمنٹ و بلوچستان اس حوالے سے جتنی بھی ممکن کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہی ہے ہنگامی بنیاد پہ ہم پروکرومنٹ کر رہے ہیں میڈیسنز خرید رہے ہیں اور ہم نے ایک فنڈز بے ایک قائم کیا ہے جس میں ایک عرب گورنمنٹ و بلوچستان نے دیئے ہیں منسٹرز نے اپنی ساری ایک مہینے کی تنخواہ دی ہے اسی طرح جتنے بھی گورنمنٹ ملازمی نے ان کی گریڈ کے مطابق انہوں نے اپنی تنخواہیں دیئے ہیں اور گورنمنٹ و پنجاب نے بھی ایک بلین کا اعلان کیا وہ بھی مل جائے گی اور مخیرہ ذرات سے بھی ہم آپ کے توسط سے ان سے جو ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں اسی طرح اوکس فارم نے بھی میڈیکل سترہ ملین کی میڈیکل ایکویمنٹ میں دیئے ہیں جو ایک انٹرنیشنل انجیو ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں پورٹی ریڈیکیشن انیشیٹیو انہوں نے بھی ہماری مدد کی ہے کوئی ایک سو نواسی ڈسپوزیبل کوٹنز دیئے ہیں تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ وقت سخت ہے لیکن اس پر جو ہیں ہم گورنمنٹ بلوستان کمیٹڈ ہے ہمارا ریزولف آئی ہے ہمارے لوگوں کے جو ریزولف آئی ہے انشاءاللہ ہم کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اس موزی بیماری کو شکست دیں گے اور نہ کہ اس طرح بلوستان اس سے اس موزی بیماری سے پاک ہو جائے گا بلکہ ہمارا پورا ملک اس سے پاک ہو جائے گا دیکھیں انیشیلی ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں مختلف ذراعے سے تھرہو الیکٹرونگ میڈیا پرنٹ میڈیا پریس کانفرنس کے ذریعے سوشل میڈیا میں والنٹیرز بھی ہم نے انگیج کی ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پابندی کریں کیونکہ یہ سب کی ایک کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے صرف گورنمنٹ بلوستان اکیلے سنگل انیشیلی نہیں کر سکتا جب تک لوگ جو ہیں تاوان نہ کریں لیکن ابھی ہم جو ہیں سختی کر رہے ہیں اور جو بھی گورنمنٹ بلوستان کی ہدایت کے برعکس وائلیشن کرے گا یا کوئی عمل کرے گا تو اس پہ جو ہیں ہم اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بتا دیا ہے ان پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے اور گورنمنٹ کی جو ہدایت ہیں ان کو ہر صورت میں عمل کرائیں گے اور میری لوگوں سے بھی آپ کے توسط سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ کے بغیر آپ کی تاوان کے بغیر کوئی بھی حکومت جو ہے اس کے نمٹ نہیں سکتی ہم سے بہتر ممالک جس میں یو ایس اے اٹلی ہے جن کی ہیلتھ کیر سسٹم ہم سے کافی بہتر ہے وہ جو ہیں گھٹنوں پہ آگئے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کوئنمنٹ کی ادایت پہ عمل نہیں کیا ہم جو ہیں ان سے سبق سیکھیں اور وہ گلتیاں جو وہ کر چکے ہیں ہم نہ دہرائیں اور انشاءاللہ ہم جو ہیں ہمارے لوگ باشاہور ہیں اور ایس پہ جو ہے عمل کریں گے جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا کورانٹین سینٹرز کا ہم نے ساری جو ہیں ان کو فیسلٹیز دی ہیں اور مزید بھی کیٹر فور کریں گے جو بھی ان کی شکایتیں ہیں ہمارے جتنے بھی کنسنڈ ڈیپارمنٹس ہیں پی ڈی ایم میں ہے ہیلتھ ہے ہم نے ایک کور کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگ کر رہی ہے ایپیکس کمیٹی ہے سی ایم صاحب کی سربرائی میں وہ بھی میٹنگ کر رہی ہے جو جو بھی ضرورتی ہوتی ہیں یہ دونوں کمیٹیاں ان کو میٹ کر دیتی ہیں ہم نے کوئی دو سیل اسٹبلش کی ہیں ایک سی ایم سیکریٹری ایٹ میں سیل ہے دوسرا سیل چیپ سیکریٹری آفس میں ہیں اور ڈی جی پی ڈی ایم کے پاس بھی کال سینٹر ہے ایک کال سینٹر ہم جو ہیں سی ایم سیل میں اسٹبلش ہے جس میں تقریباً کوئی 42 قریب کوئی فونز ہیں لیکن اس کا اصداد ہم بڑا رہے ہیں اور اس کا لائن نمبر بھی ہم مختلف اعلان بھی کریں گے تو سوشل میڈیا آپ کے توصد سے پرنٹ میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں پہ بھی کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ساسپیکٹ کیس آ گیا تو لوگ کال بھی کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ بلوچستان جو ہے ایمیڈیٹلی ریسپونس کرے گی اور اس مسئلے پہ انشاءاللہ کسی بھی معاملہ ہو کوئی بھی کوتائی نہیں برتی جائے گی دیکھیں الحمدللہ کوئیٹا سے باہر ابھی کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی جس طرح ہم اور لوگوں کے ساتھ مل کے پریونٹیو میرز دے رہے ہیں جو ایک یوکے ریٹرن ہے ایک کوئی کنٹین لیبر تھا اور ایک سیکیورٹی فورس کا جو ہے ہلکار تھا تو وہ جو ہیں پوزیٹیو ہوئے ہیں اور ان کو کیٹر فور کر رہے ہیں اور آسیل آئیسو سنوارز میں ان کے جو ہیں علاج مالت چل رہا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے تفتان دیکھا نہیں ہے تفتان تقریبا کوئیٹا سے کوئی چھے سو باتیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ایک یونین کونسل ہے جہاں سے زائرین انٹر ہوتے ہیں جاتے ہیں زائدان پھر آگے پندرہ سو کلومیٹر آگے جا کے کوم چلے جاتے ہیں جو انفیکشن ہوئی ہے وہ تو دیفنیٹلی کوم میں ہوئی ہے کوم میں یہ جو لوگ اکٹے آئے ہیں اور پھر تقریبا کوئی پندرہ سو کلومیٹر ٹریول کر کے وہ زائدان انہوں نے اسٹیک کیا ہے تو اس میں ابھی تک میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ہے وہ نہیں ہوئی ہے اور گورنمنٹ اور بلوچستان کا انہوں نے شکر گزار ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اور بلوچستان نے ان کے چار سے پانچ ہزار لوگوں کو وہاں پر رکھا ان کی بقاعدہ سکریننگ کی ان کی جو ہے مہمان نوازی کی ان کے لئے کورنٹر سنٹر بنا کے دیا ان کا ڈیٹا کولیکٹ کیا پھر ان کو جو ہے بحافظت ان کے صوبوں کے حوالے کر دیا اب یہاں پہ ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ مسئلہ آ جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری لینے سے کتر آتے ہیں اور کریڈٹ لینے میں جو ہے ار کوئی پہلے نمبر پہ آ جاتا کہ کریڈٹ خود لے لیکن محدود وسائل میں رہتے ہوئے آپ ایک امیجن کریں کہ ایک قصبے میں آپ دنیا کی سوفیسٹیکیٹڈ آپ کورنٹائن سنٹر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی وقتوں دنوں میں وہ ممکن نہیں ہے جو ممکن ہو سکتا تھا وہ ہم نے ٹینٹس فرام کر دیئے اور وہاں پہ ہم نے عملہ ڈپلائے کر دیا ابھی ہمارا ایک سیکریٹری سی این ڈی وی نور لامین صاحب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دن رات لگے ہوئے ہیں ہمارا ڈاکٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری پولیس ہماری ایف سی ہماری فوج سارے وہاں پہ جو ہیں وہاں پہ لوگوں کے جو ہیں کیٹر فور کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو تو یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے اگر پہلے خدا کے دیکھ لیتے دیکھیں یہ تو سب کو پتا تھا کہ اگر پاکستان میں ایران سے کر انٹر ہوگا تو وہ تفتان سے ہوگا لیکن وہ کیوں یہ بول جاتے ہیں کہ نو لاک لوگ یہ وائرس آئیے بلو جستان میں یوکے ریٹنڈ ایک وائرس ہے تو ان پہ کیوں نہیں کہتے وہاں پہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس بلو جستان میں دوتی نے وہاں پہ تو کوئی کس رجل سامنے نہیں آیا جو کس سامنے آیا ہے وہ کراچی میں آیا ہے لاہور میں آیا ہے باقی انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں آیا ہے تو انہیں اپنے بھی گریبان میں جاکنا چاہیے اور گورنمنٹ اپنے بلو جستان نے کافی کچھ کیا اور مزید کر رہی ہے اور اگر یہ تفتان کو جو ہیں وہ مورد اسلام ٹھہراتے ہیں تو ہم نے ان کے سامنے یہ بھی اپشن رکھا تھا کہ آپ زہدان سے براہ راست اپنے ظاہرین کو اپنے صوبوں میں لے جاؤں اور بہتر فیسلیٹیز دیں اور گورنمنٹ اپنے بلو جستان جو کر سکتی تھی وہ کر رہی ہے اور انشاءاللہ مزید کرے گی اور ہم جو ہیں اس موقع پہ نہ ظاہرین کو پھینک سکتے ہیں نہ ان کو ابنڈنٹ کر سکتے ہیں نہ ڈیزرٹ کر سکتے ہیں ہم جو کر سکتے ہیں ہم ان کے لئے جو ہیں کرتے رہیں گے اور ہماری جتنے بھی ریسورسز ہیں ہم اس میں بروے کر لائیں گے دیکھیں اس طرح کی ایشوز اگر کوئی آئی ہیں دیفنیٹلی آتی رہی ہیں تو ہمارے جتنے بھی کنسرنڈ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں پرائم منسٹر صاحب روزانہ کی بنیاد پہ سارے چیف منسٹر صاحب صاحبان کے ساتھ سارے جو ہیں کنسرن لوگ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ چیزیں وہاں پہ توریلی ڈسکس ہوتی ہیں پھر ان کو حل کیا جاتا ہے اور جو بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ چیف سیکرٹری چیف سیکرٹری لیول پہ سیکرٹری لیول پہ ان کو سوٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کا بہت بڑا ایشو سامنے نہیں آئے لیکن جو بھی چوٹی موٹی باتیں آتی رہیں تو ہم نے جب یہ کرونا کا جو ایشو ایران میں ایرپٹ ہوا تھا تو ہم نے ایف سی اور باقی جو ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو کلیرلی کہا تھا کہ آپ جو ہیں بارڈرز کو سیل کر دیں اور لوگوں کی آمدر روک لیں ہم حد تو ایسا کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ڈیکلیرڈ اور انڈیکلیرڈ کروسنگ پوائنٹس ہیں لوگوں کی آمدرز روک رہے ہیں اور ہم نے جہاں جہاں پہ بھی لوگ آتے رہے ہیں ہم ان کو جو ہیں پولیس اور لیویز کریک ڈاؤن کر رہی ہیں اور ان کو جو ہے پکڑ کے ان کے مختلف ایریاز میں بیج رہی ہیں اور کچھ دنوں سے اس طرح کوئی ریپورٹ نہیں آئے لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بارڈر کو مکمل طور پر سیل کر لیں اور کروس بارڈر موومنٹ کو روک دیں اس پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا نیگلیجنس کا تھا اور اس پہ سیم صاحب نے کارروائی کیے تو یہ دیفنیٹلی دیکھیں جو بھی آفیسر ہو یا جو بھی سرکاری ملازم ہو اگر وہ اپنی ڈیوٹی سے کوتا ہی بڑھتے گا تو دیفنیٹلی نظام جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا اور جو گورنمنٹ اس کے خلاف کارروائی کرے گی دیکھیں ہم کنفیوجن کا شکار نہیں ہیں ہم دیکھیں بہت سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ اگر ہم کمپلیٹلی جو ہے کرفیو لگا دیں کمپلیٹلی لوگ ڈاؤن کر دیں ساری چیزیں روک دیں یہ جو ہوتیلز ہیں شاپس ہیں جو گروسریز ہیں ان کو ہم بند کر دیں تو اس کے کنسیکوینسز آ سکتے ہیں تو عام پتدری جو سے لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور الحمدللہ کھویٹا کے علاوہ کوئی میجر باقی شہروں میں کوئی اس طرح کیس ریپورٹ نہیں ہوا ہے لیکن ہم جو ہیں پریونٹیم مہیر لے رہے ہیں ابھی جو جمعہ کی نماز جو جمعہ ہوا تھا وہاں پہ ہم نے سخت ادایت کی تھی کہ جی لوگوں کو بتایا تھا کہ مہربانی کریں آپ جمعہ کی نماز جو ہیں مسجدوں میں نہ پڑھیں کیونکہ یہ فیصلہ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اور ایک بیشت مسلمان کے یہ فیصلہ لینا بڑا مشکل ہے لیکن آپ دیکھیں خانہ کعبہ بھی بند ہے اور باقی جو ہیں ملکوں نے اپنے اقدامات بھی لیے ہوئے تو ہمیں بھی لینے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں لوگوں کو بھی جو ہیں وہ تعاون کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ دو ہفتے تین ہفتے زیادہ نہیں چلے گا جب جتنا لوگ زیادہ تعاون کریں گے جتنا زیادہ کوپریٹ کریں گے اتنا ہی جلدی ہم اس موزیمر سے چھٹکا راصل کر سکیں گے